روز یہ ابھیاس کرو انتر مکھی ہونے کی جاؤں اندر اپنے سروت میں شانس سروت آنند سروت مکت سروت تب ہی اتنی جو بانی سنی وہ تمہارے جیون میں پاکہ دے جیون میں تمہارے جو آئے گی نہیں تو صرف سننے سے ابھی سننا اور یہیں بھول جائے گا تب ہی تم دکھ میں سکھ میں سمتہ بھا میں رہ سکے گا اس لئے گروہ نانک صاحب نے بھی بولا ہے سوکھ دکھ جس سمدر اشتیتہ نانک پاپ پنیا نہیں لے پا جو سکھ میں اور دکھ میں سمان بھا میں رہتا ہے اس کو نہیں پاپ لگتا ہے نہیں پنج لگتا ہے وہ جیون مکت ہو کے دنیا میں جیتا ہے اور ودہ مکت ہو جاتا ہے اس کو دے چھوڑنی بھی ابھی سننا نا تو اس کو دے چھوڑنی بھی نہیں بڑھتی ہے وہ دے ہے ہی نہیں وہ ہمیشہ آتما کے نسچے میں رہتا ہے تو ابھی ہم عوم کی دھنی کریں گے بالکل ہردے میں روز اپنے ہردے میں عوم کو بسالو پرماتما کو بسالو ہردے میں پریم بسالو پریمی ہے پرماتما اور جس کا بھی ہردے پریم سے ٹمٹار ہو جاتا ہے تو سمجھ جانا اندر میں یہ نشانی ہے تو آج ہی تم کو آتما کا ساکھیاتکار ہو جائے گا آج ہی اندر میں پرماتما کا دیدار ہو جائے گا جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام پورا ہو جائے گا لیکن باہر باہر یہ جو بھوت جو سامنے کھڑا ہے کئی میرے سے پوچھتے ہیں ابھی تھوڑا دن پہلے بھی آیا تھا آپ بھوت میں وشواس کرتے ہیں بھوت وشواس کیا لگا پڑا ہے سب کے آگے یہ بھوت ہے یہ بھوت ہے نا تمہارے پانچ بھوت کا یہ سریر تمہارے سامنے بھوت پانچ بھوت لگے ہوئے تم کو تو ایک بھوت لگتا ہے بھئی مسلمان کا بھوت لگا ہے یہ ہندو کا لگا ہے یہ خطری کا بھوت لگا ہے یہ فلانہم یہ بڑا بھوت لگا ہے بڑا ادھر تو پانچ بھوت تم کو سب کے سامنے لگا ہوا ہے باقی بھوت کان سے آئے گا باقی بھوت بڑے میں بڑا جو ہے وہ ہے تمہارا من جن بھوت اندر بیٹھا ہے اس من کو جو ہے جوت سرو بنائے گا تو شانت آ جائے گی اس لئے سچا گروہ روستن کو بار بار اندر لے کے چلے گا بھیتر طبی لگا گہرائی میں جاؤ ہردے میں عوم کو بسالو پرماتمہ کو بسالو ساتھی عوم کو بنا لو ساتھی بنا لے عوم کو ہردے میں بسالے عوم کو آج ہی ادار ہو جائے گا کلیان ہو جائے گا یہ جو سنگم ہوتا ہے بہر سے تو بولتے ہیں بھائی آج بھی کس نے بھائی ورسی ہے میں بلا ادھر تو کوئی ورسی ورسی ہم تو نہیں مناتے ہیں لیکن کوئی بہانہ ہوتا ہے جیسے بھائی دیوالی ہوتی ہے بہانہ ہوتا ہے ایک بہانہ ہے نہیں تو تم کو بھی چھٹی نہیں ملنے والی ہے تم آنے والے بھی نہیں ہیں تو ایسی بہانے سے ایک بہانہ بنتا ہے شامہ آ جانا کسی بہان ہے یہ بھی تم کسی بہانے سے آ جاتے ہیں ملن ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ پھر جہاں تھوڑے ٹائم کے لیے بھی نید آ گئی ہے پھر مایہ میں چلے گئے ہیں تو پھر گروہ جو ہے اس بہانے سے تم کو بلا کے پھر آتما کا نشجہ دلاتا ہے اور یہاں سے جانا اور کچھ نہیں لے کے جانا لیکن یہاں سے اپنے آتما کا نشجہ ضرور ساتھ میں لے کے جانا تو جہاں جہاں بھی ہوگا تیرا نشجہ ساتھ ہوگا باقی کہانیاں باتیں یہ اس میں سمیہ چلا جاتا ہے سمیہ نہیں گوانا اور کئی باتوں میں کبھی کبھی کرم بھی بن جاتی ہیں پھر کرم جب کرتے ہیں تو اس کا پھل بھی نکلتا ہے تبھی منش پھر روتا ہے پشتاتا ہے تو ابھی کیا کرنا ہے رونے کا پشتانے کا لیکن ساودان ہو جائے تو ابھی ہم عم کی دنی کریں گے بلکل شانت اس طرح بہت رس آئے گا اندر کا رس بھی ہو سنن تم جتنے بھی بھوگ بلاش کرتے ہیں مزا لیتے ہیں بھوگ ہے مہاروگ اس لئے مہاروگ لگ گیا ہے یہ اتنی ہاسپیٹل سے کھل گئی ہے اتنی بیماریاں لگ گئی ہے لیکن اگر تم برہم چڑی ورطہ میں رہیں گے برہم کی تلاش میں رہیں گے برہم میں رہیں گے اپنے آتما میں رہیں گے تو صدائیں سوہست سوہست معنی اپنے سو میں اپنی آتما میں استط ہو جانا تو اپنی آتما میں استط ہو جانا روز کئی شاستر کئیوں کو تلاش ہے آتما آگر ہے کیا بھئی کیسا دیدار ہوگا کیسے پتہ لگے میرے کو دیدار ہو گیا ہے تب ہی سب آوطاروں نے برہم گیانیوں نے سب جتنے شاستر ہیں سب نے ایک ہی بات سنائی جہاں بھی جس کا بھی من استطر ہو جائے گا تھر ہو جائے گا تو سمجھو برہم کا دیدار ہو گیا تھر من برہم اتھر من سنسار اگر مایہ میں ہوگا دے ادیاس میں ہوگا راگ دوش میں ہوگا میں میرے میں ہوگا باتوں میں ہوگا تو من استطر نہیں رہے گا کوئی چتر اندر ہوتا ہے اندر راگ ہے دوش ہے نقلت ہے واسنہ ہے اچھا ہے میں میرا ہے جلسی ہے تو من اس طرح نہیں رہتا ہے لیکن جب من کے اندر تھنڈک آ جاتی ہے من جد صرف ہو جاتا ہے آتم صرف ہو جاتا ہے تو پرمشانتی مل جاتی ہے اندر میں ہی پرماتمہ کا دیدار ہو جاتا ہے پورا گیان جیسے ایک ہی بھجن میں آ گیا کیسے بھولوں رحمت کیا تھے کیا سے کیا بنا دیا مردے آئے تھے زندہ کر دیا کیچر میں گندگی میں پڑے تھے دلدل میں پڑے تھے جہاں سے کوئی چھوٹنے کا اپاہ نہیں تھا کتنی کوشش بھی کرتے تو دلدل میں جب کوئی فس جاتا ہے تو کتنی خود کوشش کرتا ہے نہیں نکل سکتا ہے اور جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا بھیر تر جاتا ہے تب ہی شکتی شالی کوئی ملتا ہے اس کو ہاتھ دے کے بہر نکلتا ہے گروہ ایسا شکتی شالی ہے کہ ہم کو سب کی جڑ سے بہر نکلتا ہے ویسے تو یہ من اتنا سست ہے اتنا کنجوس اتنا کنگال ہے ایک دن کوئی ڈوبڑا تھا سنت کھڑا تھا بولا ہاتھ دیو ہاتھ دیو بولا دینا میرا باپ بھی نہیں سکھا بولا یہ تو ڈوب جائے گا مر جائے گا یہ تو میرا کسور ہو جائے گا برماتمہ بولے گا کیوں تم دیکھ رہا تھا یہ ڈوب رہا تھا تم نے نہیں بچایا بولا ہاتھ لیو ہاتھ لیو بولا لینا میں سکھا ہوں چلو ہاتھ لیو لے کے اس کو ہاتھ کو پکڑا اور اس کو بچا دیا ہم بھی کتنا بھی گیان سنتے ہیں آتے تھے جب سے جب سے آتے تھے کئی بار گروہ کہتا ہے یہ تن مندھن بھیٹا چڑھاؤ بھئی گروہ کو کیا دینے کا ہے تو دیکھیں کوئی پول لے کے آئے گا کوئی کیا لے کے آئے گا کوئی پروٹ لے کے آئے گا کوئی کپڑا لے کے آئے گا انیک برکار کی اندر بھاو ہوتے ہیں سب لے کے آتے ہیں لیکن دراصل گروہ کی جو فی ہوتی ہے وہ اہمکار کا سیس سیس دے ایش لے کے جا برا سرل ہے کہنا بولنا لیکن دم لگتا ہے اور سچ میں اگر سچ میں کوئی بھی جو بھی ہوئے ایک بار جو سیس دے دیتا ہے تو اس کا تو ادھار ہو جاتا ہے کلیان ہو جاتا ہے وہ آج ہی مکد ہو جاتا ہے سرل میں سرل بھی ہے کچھن میں کچھن میں ہم جب پہلے دن آئے تھے تو پہلے ہی پہلے گوانی چلی تھی پہلے دن کی دادا بھاگوان کی اچھا ماترم عویدیا ابھی بلکل سرل شبد ہے سب یاد کر سکتے ہیں سب کو یاد ہوگا سب بتا بھی سکتے ہیں سننا بھی سکتے ہیں کوئی کٹھن شبد نہیں ہے مشکل شبد نہیں ہے اچھا ماترم عویدیا مانا اتنی جتنی ماترہ ہوتی ہے اللہ بے آئی سب جی ماترہیں ہوتی ہے اتنی ماترہ جتنی بھی اچھا جو ہے وہ عویدیا ہے اگیاں ہے کیونکہ اچھا کس میں ہوگی جی میں دیکھ میں اور سب دکھوں کا قارن دے ادھیاس یہ جو اتنا سنگم ہوتا ہے یہ اس کے لئے ہوتا ہے اگر تھوڑا سا بھی اندر میں دے ادھیاس رہ گیا ہے تو یہ چانس ملتا ہے یہ ملن ہوتا ہے کیونکہ گروہ کے ملنے سے گروہ کی وانی گروہ کی یاد میں ہم سب آباد ہیں اور جس دن گروہ کو بھولا کوئی بھی ہوگا سمجھے وہ برباد ہو گیا گروہ کو بھولا منہ برباد یاد ہے تو صدای آباد ہے بھولے تو برباد دنیا میں انیک پرکار کے پاپ کرم ہوتے ہیں بد کرم ہوتے ہیں جس کے لئے جتنے ہمارے وید ہیں سام وید اتھر وید یجر وید رگ وید اس میں ایک وید میں سب کرموں کے لئے اگر ہم پراشت کریں تو ماں بھی مل سکتی ہے پاپ دھلائی ہو سکتے ہیں ان کے لئے منتر ہے کئی اچھے کرم ہے بھئی ہم پاپ سے چھوٹ سکتے ہیں لیکن ایک پاپ کرم ہے جسے کوئی چھوڑا نہیں سکتا ہے بھگوان بھی نہیں کوئی چھوڑا نہیں سکتا ہے وہ ہے کرتگن کرتگن منش ہو جاتا ہے گیان لے کے بھی کرتگن بھئی گروہ کو بلا دیا یہ کر دیا ابھی میں کچھ بن گیا ہوں ابھی میرا گیان ہے یہ ہے وہ ہے اس کے لئے کسی بھی شاستر میں ماں بھی لکھی ہوئی نہیں ہے ماں بھی نہیں ملتی ہے تو شلہ ہم کبھی بھی اندر میں کرتگن نہ بنے شلہ ہمیشہ گروہ کے یاد میں رہیں وہ پہلا دن یاد کریں ماچانی والا تم نے مثال سنائے تو کیسے ایک راج کمار ایک ماچانی کے اوپر عاشق ہو گیا بڑی خوبصورت تھی اور بہر کے خوبصورتی تھی تو اچھا بھلا عاشق ہو جاتا ہے راجہ بولے پاگل یہ مچھلی والی ہے گندکی والی مچھلی فسانے والی لیکن راج کمار بولے نہیں پتا جی میری دل لگ گئی ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے لیکن جتنے یہ گریب لوگ ہوتے ہیں ان کو جب گروہ مل جاتا ہے تو ان کے اندر میں پوراں گیان بھی ہوتا ہے آخر راج کمار ہے راجہ ہے شیڑ کا بس لڑکی کو پسند کیا ہے تو بس شادی کرنے کی ہے بس وہ تو خوش ہو گئے ان کے ماتا پتا بولا راج کمار سے یہ میری لڑکی جو ہے رانی بن جائے گی شادی ہو گئی لیکن اس کے اندر میں گیان تھا وہ اپنی مچھانی کی ایک ڈریس اپنے ساتھ لے کے گئی اور علمڑی میں رکھ دی صبح کو جیسے ہی اٹھتی تھی وہ اپنی ڈریس کو دیکھتی تھی من اپنے کو یاد دلانے کے لیے یاد رکھنا اپنے سروں کو پہلے کو یاد رکھنا تم مچھانی ہے ایسے نہیں تم راج کماری بن گئی ہے تو سب کے اوپر جو راج کرو ستاؤ تکھا بولو حکم چلاو میں کچھ ہو گئی ہوں میں بھی راج کماری ہوں جب کوئی کچھ بن جاتا ہے تو کئی پاپ کرمن سے ہو جاتے ہیں جب شاوکار ہو جاتا ہے پیسہ آ جاتا ہے انکار آ جاتا ہے پیسہ آ گیا عادتیں گندی آ گئی money can spell the man money can not make the man یہ شراب یہ کباب یہ ڈرگس یہ وحش آئیں یہ گندے کرم یہ ایکسیڈنٹ کر کے کسی کو مار دیا پیسہ رشت کھلا دیا جب اکیل کو سب کو چھوٹ گئے وہ سمجھتے ہم چھوٹ گئے لیکن جس دن تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوگا کار کے نیچے تب ہی تمہارا پتہ لگے گا اور یاد رکھنا ہر ایک کرم کا فل ضرور نکلتا ہے کوئی بچ نہیں سکتا ہے کس کے لئے معافی نہیں ہوتی ہے یہ سنگم اسی لئے ہوتا ہے اگر کل تک بھی ہم سے کچھ بھول ہو گئی ہے لیکن آج تو کم سے کم ساودان ہو سکتے ہیں اسی لئے کہ میرے میں اپنے ہردے کی بات سناتا ہوں کوئی ایسا پل نہیں ہے جو ہردے سے شکرانہ نہ نکلے گلو کا شکرانہ نہ نکلے دادا بھگوان کا گیتا بھگوان کا نہیں تو میرے کئی دوست ہیں کئی میرے رشتے دار ہیں آج ان کے پاس اتھا دھن ہو گیا ہے دنیا کے سب سکھ ہے ہمارے پاس بھی کافی دھن آ سکتا تھا کما سکتے تھے بنگلے میلات ہو جاتے تھے بچے ہو جاتے تھے گیتا بھگوان نے بولا اگر ایک بچہ تم کو ہو جائے گا لیکن تم کو چھوڑے گا نہیں وہ تم کو ادھر کندے سے پکر کے گلے سے پکر کے بولے گا ڈیڈی کما کے او پیسہ یہ کرو وہ کرو لڑکی جوان ہو گئی ہے خراب نہ ہو جائے کس کے ساتھ جاتی ہے کون سا یار ہے دہج میں دینے کا ہے ارے دکھی ہو گئی ہے میری لڑکی ساس ایسی ملی ہے مرد نشائی مل گیا ہے یہ ہو گیا ہے لیکن تم کو پیار والے اتنے بچے ملیں گے اتنے بچے ملیں گے کہ پڑا جیون تمہارے پیچھے قربان کر دے گا اور سچ میں وہ پرتکشم دیکھ رہے ہیں ہر شہر میں جتنے بھی نئے بنگلے بنتے ہیں بلتا ہے آپ کے لئے میں نے بنایا ہے آپ آکے رہنا ہر شہر میں کوئی ایسا شہر کھالی نہیں ہے تم کتنا بنگلہ بنائے گا کوئی بھی شاہوکار ہوگا ایک دو چار چھے بنگلے بنائے گا لیکن یہاں تو پورے دنیا میں پورے ورلڈ میں جہاں جاؤ سندر میں سندر بنگلہ جو ہے تمہارے لئے تیار ہے جو پریم کے دنیا میں آتا ہے جو ہمیشہ گروہ کے یاد میں رہتا ہے گروہ کے گیان کو عمل ملاتا ہے نمیردہ بھا میں رہتا ہے اور بڑے میں بڑا دشمن ہے تمہارا انکار میں پھر میں اس لئے پھر پہلے اچھا ماتنوں میں دیا پھر دوسرا وچن ملا دادا بھگوان کا بی نتھنگ اینڈو نکھ شلک کچھ نہیں بننا بنے گا مرے گا کرے گا بڑے گا کچھ بھی بنے گا تو مرے گا دکھی ہوئے گا ٹینکشن سوکار نید خراب ہوگی بلد پریشن ہوگا کچھ بھی کرے گا تو بڑے گا جو چانے میں کچھ کرتا تو گر بجوں میں پھرتا بڑی اٹپٹی بات ہے بڑی مشکل بات ہے سمجھ میں نہیں آتی دی بھئی کچھ نہیں بنے تو مردہ بن جائے گا کچھ نہیں کرے گا تو کیا سوچیں نہیں اس میں بھی پوراں قیان ہے بھی نتھنگ منہ نر اینکاری ہو جاؤ دو نتھنگ منہ جو کرتا بہا تمہارے اندر میں بڑا پڑے جس کے وجہ سے کرم بنتا ہے وہ کرتا بہا چھوڑ دینے کا ہے اسی لئے گروہ آکے آدھرش دکھاتا ہے میں نے دیکھا دادا بھگوان کو آخرین دم تک کٹھے تھے وہ پچھاڑی دم تک بھی سسنگ کرنا ہے حیرانی کی بات لگی ہم تب اس وقت فارین میں گئے تھے لوٹے وہاں سے بولا ایک دم آ جاؤ اور شہر قسم ہے ردرپڑ میں اب یہ ردرپڑ میں بھی کافی بڑا سسنگ ہو گیا ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب ہے ماں کے جانے اس کی لڑکی بھی آئیو ہی ہے ہم جب پہنچے تو ٹیشن پر جب پہنچے تو ہم بولے کہ بھئی اتری گا کہاں بولے کہ اترنا کیا ہے چھلنگ لگا چھلنگ لگا میں بولا دادا جی کو کیسے اتارا بولا اس کو بھی دو بسترے رکھ کے ٹی ٹی کو رشت دے کے تھوڑا ٹائم کار کو کھرا کر کے بسترے پر بٹھا کے اور اتر کے آئے ہیں ماں روی در بھئی ضرورت کیا پڑی تھی آٹھ گھنٹہ بٹی نہیں پانی میں کیرے پڑے ہیں ضرورت کیا تھی لیکن وہاں بھی بھگت بیٹھے تھے تب ہی سچ لگا گرو برابر پورا کسٹ لے کے وہ جیون میں مثال کر کے دکھاتے ہیں کئی آتے ہیں درشن کرنے کا ہے درشن کیا چمرے کا کرے گا بھائی کیا آرینج کلر پڑا تھا بھائی گھوڑتا چشمہ کیسا پڑا تھا رنگ تو نہیں پڑی تھی پھول مالا پی پڑی تھی بیڑ سے تھی واہ واہ کیا درشن یہ درشن تو رہی ہوتا ہے درشن منا گرو کا آدھرش گرو کا چیون کیسے دادوں نے پچھڑی دم تک اپنا جیون قربان کر دیا تمہارے لئے تبیتر سندر بھگی چا بن گیا تبیتر سب پھول کی خش کوئی ہم لے رہے ہیں کیسے گیتا بھگوان نے اپنی پوری قربانے لے دیتا نہیں تو گم پھڑ سکتے تھے ایسی بات نہیں جوان تھے خوبصورت تھے کوئی بیماری نہیں تھی پیسہ تھا سیر کر سکتے تھے تمہاری طرح سب مزہ لے سکتے تھے بچہ پیدا کر سکتے سب ہوتا بولن نہیں یہ تو سب دنیا کی لوگ سوٹ کرتے ہیں لیکن دنیا میں کبھی کبھی کوئی کوئی ایواتار آتا ہے جو پورا اپنا پلیدان دے دیتا ہے اور اس کے قربانے کے وجہ سے یہ سندر ملا پہ ہوتا ہے سندر یاد میں میں نے یہ بھی انبھو کیا ہے تو پریم اور یاد یہ دونوں چیز رہ جاتی ہیں بس یاد 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 بس یاد رہ جاتی ہے پریم رہ جاتا ہے سب کو وہ کہانیاں ہڑے کو جس نے بھی گیان سنا جو کٹھے تھے ہڑے کو کہانیاں یاد تھے کیسے پیار کیا تھا کیسے بولایا تھا کیسے پریم سے اٹھایا کیسے اپنے کو کسٹ دے کے بھی دھوپ میں برسات میں چاہے تن میں کتنا تکلیف ہوئے کسٹ ہوئے بربان نہیں ہے شل یہ تن تمہارے لئے قربان ہو جائے کرائیسٹ کا نام ساڑے دنیا میں فیمس ہے کیونکہ کرائیسٹ کو کروسیفائے کیا تھا اس کو تو میں نے نہیں دیکھا تھا لیکن سامنے گرو کو دیکھا دادا بھگوان کو گیتا بھگوان کو اس نے اپنے کو کروسیفائے کر دیا میں اپنے لئے نہیں جیوں گا تین پرکار کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے میں جیوں رشت کھوڑی ٹھگی چھوڑی دوسرے کا پیسہ حرب کرنا ودعاؤں کا اس کا جوٹی سائن وہ کر کے میرے کو آنند میں رہنے کا ہے بھائی اس کا ودعائے ویچاری پیسہ سب کھا جائے گا کھانا کھانا سے کھا جائے گا مرے تو جا کے مرے میرا کیا جاتا ہے بھائی مانی اندر من کالا I want to live I may live but you may die مرو تو جا کے مرو دوسری پرکار کے ہوتے ہیں live and let live تم بھی جیو ہم بھی جیو یہ دوسری پرکار کے ہوتے ہیں لیکن کوئی کوئی ویڑا دنیا میں ہوتا ہے کوئی کوئی ویڑا بولتا ہے I may die but you may live پرواں نہیں ہے یہ میرا تن مندھن سب بلیدان ہو جائے لیکن انشاءاللہ تم جیو اور سچ میں تم جی رہے ستگرہ پیارے نے کتنا بچایا ہے ہسنے لگی زندگی من مسکر آیا ہے ابھی سب کا من مسکر آ رہا ہے اس لئے اندر سے شکر آنے کے سوائے اور شبد کوئی نکلتا نہیں ہو شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے نہیں تو کیچر میں پڑے تھے کندقی میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں انبھاؤ کر رہے ہیں تب ہی میرے اندر آتا ہے تم صرف گیان نہیں سننا سنا بہت ہے لیکن ابھی جا کے تھوڑا ابزور کرنا کیا زندگی ہے پیسہ مل گیا دھن مل گیا من کی شانتی ملی نہیں کھالی کھالی پیاس آئی پیاس جتنا دھن ملتا ہے زیادہ پیاس لگتی ہے جیسے سرکہ کسی کو پلالو پیاس پچھتی نہیں ہے جتنا دھن ہے بلتا ہے اور چاہیے اور چاہیے اور بڑا دکان اور بڑا دکان ایک نہیں دو دو سے چار چار سے ہٹ بیماری آ گئی آئیو بڑھ گئی شکتی کم ہو گئی دور بھاگ ہو نہیں سکتی ہے بلڈ پریشر ہو گیا ہے نیند خراب ہو گئی ہے رات کو نیند نہیں آتی ہے نوکڑ چوڑی کرتا ہے کئی کیسیس میرے پاس کئی ایسے مثال آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نوکڑ چوڑی کر رہا ہے بھاگ دور کر نہیں سکتا ہے بیمار لگا پڑا ہے من بہت جلتا ہے میں نے کم آیا اڑی چوڑی ہو رہی ہے کیا کریں پیسہ ڈاکٹر میرے کو بچاؤ کوئی بھی گرو جی آشیرواد کرو سر کے اوپر ہاتھ رکھو پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھو جادو منتر کرو کوئی لکڑی گھوماؤ کوئی رام دے والا کوئی بھائی ہوئے کوئی یوگا کوئی پرانہ یام سکھا ہے میرے کو بچنے کا ہے میرے کو مرنانا ہے میرے کو تندرس رہنے کا ہے ٹو لیٹ بہت دیڑی ہو چکی ہے اگر تندرس رہنے کا ہے تو جوانی میں گیان سن لیں گرو کے شرن میں آجا گرو کے گیان کو وچنوں میں لگا گرو کے وچنوں کو عمل میں لاؤ جیون میں لگا ابھی تمہارے پاس کبھی بیماری نہیں آئے گی بیج نہیں ڈالے گا فل کان سے نکلے گا بیج ڈال کے ہم بلتا ہے فل نہیں چاہیے نہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن اس گیان سے تم کبھی بیج ڈالے گا نہیں نہ ست کرم ابھی یہاں تم بلی دان سکھے گا گرو کا آدھرش اسی لئے ہوتا ہے یہ ملن بھی اسی لئے ہوتا ہے تو گرو کا شل ہم آدھرش یاد رکھیں وہ یاد کریں کیسے گرو نے اپنا بلی دان دیا کیا میں نے کچھ بلی دان کچھ چارانہ بلی دان دیا ہے یہاں وہی ہے جو پرانے بس بہت بہت آنند ہے ابھی میرے کو بہت آنند ہے بہت آنند ہے کئی میں نے انبھو کیا ہمارے دنوں میں کئی آئے کیونکہ یہ آرٹ آف لیونگ تو آگئی ہے تو پہلے من کنجوس ہے ابھی تھوڑا ادھارشت ہو گیا کس کے لئے اپنے والوں کے لئے ہمارے پاس ایک آتا تھا تو پہلے تو من کنجوس ہے نا نہیں کھرچہ کرتا ہے جب دیکھو بھائی کہاں گیا وہ نے نینی دال میں کس کے ساتھ گیا ہے عورت چار بچہ لیکن ابھی آرٹ بھی آگئی ہے جینے کی ابھی کوکو بھی لے کے گیا ہے ابھی کھانا گھر کا بنا کے آند ہی آند لگا پڑا ہے تو دادا نے بولا عورت بھی وہی کتا بھی وہی بچہ بھی وہی کبھی ایک ستسنگی لے کے جاتے تھے تو سارا جیون تم نے گوایا کیسے کس کے کام میں آیا ایک آٹھ آگئی ہے جینے کی دیکھو میں کیسے ابھی جیتا ہوں بڑا آند لگا پڑا ہے نہیں آئے گا وہ پرمشانتی نہیں آئے گی مقتی نہیں ملے گی تمہارا جیون سفل نہیں ہوگا لیکن جب اپنے تن کا من کا دھن کا تن کا من کا دھن کا دوجوں کو دے جو دان رے وہ سچا انسان اس دھرتی کا بھگوان ہے اپنے لیے جیتے ہیں آج تک پہلے بھی اپنے لیے جیتے تھے ابھی تھوڑی آٹھ آگئی ہے جینے کی ابھی میں بس آند میں رہوں گا نہیں ملے گا آند جب تلک تم اوروں کا دکھ درد نہیں نورت کرے گا تم کو شانتی نہیں ملے گی تمہارا دکھ درد نہیں جائے گا ہاں تھوڑے ٹائم کے لیے برابر خوشی ملتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی جو حالت آتی ہے جو بھڑی جو تھوڑی تھوڑی حالت آتی ہے چھوٹی چھوٹی لہریں آتی ہے ابھی تم تیر نہ سکھ گئے ہیں اوپر تیر جاتے ہیں لیکن کبھی جب کوئی ایسی بڑی لہر آ جائے گی بڑی حالت آئے گی تم گھبڑا جائے گا لیکن جو جیتے جی اپنا تن مندھن اوروں کے لیے قربان کر کے بیٹھا ہے دے ادھیاس گمہ کے بیٹھا ہے دے ادھیاس سے اوپر اٹھ کے بیٹھا ہے جس نے اپنے سیس جو ہے گروہ کے لیے بلیدان کر دیا ہے بھیٹا چرہ دیا ہے اس کا جیون سفل ہو جاتا ہے اس کو موت کا بھے بھی نہیں لگتا ہے اس کے لیے دکھو کیا سکھو کیا دکھو کس کو بولتے ہیں سکھو کس کو کہتے ہیں میرا جو نیچی انبہو ہے تو یہ دکھو جتنا بھی ہے دنیا میں جو بھی دکھی دکھائی دیتے ہیں یا کہتے ہیں ہم دکھی ہیں اس کا کارن وہ سب منش کا بنایا ہو ہے من مائیڈ ہے دکھ من کریٹیٹ من سے ایک عادتوں سے ایک سنگت سے ایک کھانے پینے سے اور ایک جو ہے اندر میں من سے منش دکھ کو کریٹ کرتا ہے پرماتما نے صرف سکھ ساکر بنایا ہے گروہ ملنے سے جیون بن گیا ہے گروہ نے صرف سکھ ساکر کا دیدار کریا ہے سکھ ساکر ہے دکھو ہوتا ہی نہیں ہے سورچ میں آج تک کبھی اندھیرا ہوا ہی نہیں ہے اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے سورچ مانا روشن صرف روشنی روشنی پرماتما نے صرف سکھ ساکر بنایا منش نے اہمکار کے وجہ سے دے اجیاس کے وجہ سے میں میرے کے وجہ سے ممتہ کے وجہ سے راگ دوش کے وجہ سے اچھا کے وجہ سے واسنا کے وجہ سے دکھو کو کھڑی دکیا ہے شل آج کا بھاگشالی دن ہے آج کا دن سبھاگا ہے لکی ڈے ہے اچھا یہ پرم کا سنگم ہوا ہے ملن ہوتا ہے سب ندیاں دور دور کے جا کے ساگر سے ملتی ہے یہاں بھی ہر ایک شہر سے کہاں کہاں سے کوئی تو ایسے شہر ہے جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں ہے وہاں سے بھی آگئے ہیں اچھی بات ہے لیکن ساگر سے مل کے گروہ سے مل کے اپنی ہستی مٹا کے گروہ کا روپ بن جانا ایک بھوند جب ساگر سے مل جاتی ہے تو ساگر کا روپ ہو جاتی ہے گنگا ساگر سے ملی تو گنگا ساگر ہوئے تو آج سے یہ اینکار مٹا کے جانا ہمیشہ یہ تن شل اندر دیکھنا اپنے کو شلی ہمارا تن مندن اوروں کے کام میں آئے سب کو جا کے یہ دو بچن سنائے گا اتم میں اتم دان کونسا دان ہے یہ برمہ گیان کا دان دنیا میں کئی دان ہوتے ہیں لیکن جو یہ برمہ گیان کا دان کرتا ہے تو اس میں جیون ملتا ہے مردے میں جان آ جاتی ہے ہم نے جیون میں دیکھا ہے دادا بھگوان کے پاس کئی ایسے آئے جو سوسیل کرنے کے لئے تیار تھے ایسی ایسی دوائیاں لی بچ گئے لیکن جب گیان ملا تو جیون مل گیا مقتی ہو گئے مقت ہو گئے بالکل اپنے آتما میں عصت ہو گئے تو آج یہ آتما کا نشچ ہے پکا کر کے جانا کوئی بھی وچن لے کے گروہ کا کوئی بھی شلط جیون میں لگانا اندر میں دیکھنا تم بھی سچ میں برہمچاری عبرت میں رہتے ہیں کسی اس طریقے میں لڑکی میں تو نہیں گڑتے ہیں لڑکی کسی مرد میں تو نہیں گڑتی ہے تو یہ سب اپنا جیون ہڑے کو اپنا شد پیور پاک بنانے کا ہے تم شد سروپ ہے تمہاری آتما میں جی شد ہے پیور ہے پاک ہے عمر ہے تیرے پاس کبھی مردیو بھی نہیں آسکتا ہے نہیں ایک دن کے جتنا کبھی دکھا سکتا ہے نہیں بیماری آسکتی ہے نہیں برا پا نہیں موت آج تم عمر ہو کے جانا گروہ کے یاد میں رہنا پرہم میں رہنا آباد رہنا خوش رہنا